آج یہ ایک سال کے بعد دوبارہ ہم کٹھے ہوئے ہیں تاکہ پچھلے سال میں جن لوگوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر اپنی جان نشاور کی ہے ان کو ہم خراج جیسین پیش کر سکے میرے پاس کچھ لوگ آئے اس سے پوچھتے رہے کہ جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ تمام بنیاں یہ دہشتگردی کے سامنے سر ربوح ہو گئی ہے شکست تسلیم ہوئی ہے تو پاکستان میں آپ لوگوں نے کیا ایسی خاص چیز کی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک دہشتگردی کی ایک وباہ ہے کو آپ نے اس پر قابو پالی ہے جب قوم ساتھ کھڑی ہو تو ہر مسئلے کا حال نکل آتا ہے لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس ملک میں ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے نشاور کرنے کو تیار ہیں اس ملک کے اور ایسی ماں ہیں جو اکیس اکیس بائیس بائیس سال کے تئیس تئیس سال کے بچے اس ملک میں نشاور کرنے کو تیار ہیں میری ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو اپنے شہر اس ملک پر پچھاور کر دی ہے جب تک اس ملک میں ایسے لوگ جو ملک کو اپنی جان سے اوپر تجزی دیتے ہیں موجود ہیں تو پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائے کرتی ہیں وہ قومیں بیٹ جائے کرتی ہیں ہیرو وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کے اس ملک کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں حادثے کم ہونے شروع ہو گئے ہیں دہشتگردی بہت کم ہو گئی ہے کابو آگئی ہے اور اس کابو پانے میں ہمارے تمام فوجیوں کا ہمارے دلیر فوجیوں کا خون شامل ہے کوئی چیز بھی دنیا میں بغیر قیمت کیا سے لنک کی جا سکتی ہے پاک فوج زندہ بات شہدہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات سکھنٹ پاکستان زندہ بات سکھنٹ پاکستان زندہ